اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں فلیٹ کالر اور اس کے ساتھ وی نیک پٹیوہ جو وی نیک کہتے ہیں وہ بنانا ہے اور فلیٹ کالر بننانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس طرح سے اپنا یہ کپڑا لیں لیں گے فرانٹ سائٹ اینڈ بیک سائٹ دونوں ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کو لینے کے بعد ہم اپنا انچی ٹیپ لیں گے انچی ٹیپ لینے کے بعد ہم اس کا ملیئرمنٹ کریں گے اس کا ناپ لیں گے کہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے یہ بیک سائٹ ہے اور بیک سائٹ پہ آپ نے جو ڈیپ کٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ ایک انچ پہ رکھ کے آپ نے کٹنگ کرنی ہے یہاں پہ ایک انچ پہ رکھ کے میں نے اس طرح سے یہاں سے اس کو اپنے چھولڈر کٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس طرح سے ملا دوں گی اس طرح سے ملانے کے بعد یہ دیکھیں ایک انچ پہ اور اس طرح سے اب یہاں سے ہم نے فرانٹ سائٹ پہ جو ہے یہ تین انچ پہ رکھنا ہے تین انچ پہ اس کی لینڈ رکھیں لینڈ رکھنے کے بعد اس طرح گولائی کے ساتھ ہم اپنے شولڈر کٹ کے ساتھ ملا دیں گے اب اس طرح کرنے کے بعد اب ہم نے کرنی ہوتی ہے اس کی کٹنگ بیک سائٹ پر ایک انچ فرنٹ سائٹ پر تین انچ پر رکھ کے آپ نے نشان لگانا ہے اور اس طرح سے اب یہ فرنٹ سائٹ ہے فرنٹ سائٹ کو میں اس طرح سے گولائی کے اندر کا اس کی کٹنگ کر دوں گی فلیٹ کالر آپ کو بتا ہے کہ سردی میں بہت زیادہ بنایا جاتا ہے ہر کسی کو پسند ہوتا ہے ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے اس لئے آج جب میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی بہت ایزی طریقہ ہوگا آپ ایزی لی یعنی کے بنا سکتی ہیں کوئی یعنی کے اتنا سپیشل نہیں ہوتا بنانا دیکھنے میں تو لگتے ہیں کہ کیسے لگتے ہیں کیسے ہوگا لیکن بہت ایزی ہوتا ہے اب یہ جو پیسس بچے ہیں ہم نے کٹنگ کے ساتھ جو نکالے ہیں ان کو آپ نے پھینکنا بلکل بھی نہیں ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو پھینکنا کیوں نہیں ہے اب یہاں سے ہم نے اپنے نو انچ پر میں نے نو انچ اس کی لمبائی رکھنی ہے یہ دیکھیں شاید آپ کو نظر نہیں آرہا تھا اب یہ دیکھیں بگرمے لگا کے میں آپ کو بتا دوں گی نو انچ پر میں نے اس لئے رکھا ہے کیونکہ کٹ ہم نے جو رکھنا ہے وہ نئے نو انچ پر رکھنا ہے اب یہاں سے ہم نے اپنا جو بگرم ہے اس کو دو انچ اس کی چڑھائی رکھیے میں نے اور نو انچ اس کی لمبائی رکھنی ہے آپ لمبائی ساڑھے نو بھی رکھ سکتی ہیں کوئی یعنی کہ اس طرح نہیں ہے ساڑھے نو بھی ساڑھے گا اور نو بھی ساڑھے گا میں نے اس کی جو ہے ساڑھے نو ہی لی ہے کیونکہ آدھا انچ جو ہوگا ہمارا وہ نیچے کی طرف چلا جائے گا اور نو انچ ہمارے کٹ میں آ جائے گا اب یہاں سے ایک انچ پہ ہم نے اس طرح سے نشان لگایا بائر والی سائٹ سے ایک انچ نشان لگایا اور اسی طرح سے ایک انچ پہ میں نے نیچے فری سائڈ میں نے بن سائڑ پہ میں نے نشان لگایا اس طرح سے آپ نے ترچھی سے لائن لگائیں اگر آپ ترچھی سہی جب لائن لگائیں گے لائن لگائیں گے آپ ترچھی سے لائن لگائیں اس طرح ہم spectacle ہissy اور اس طرح سے جھوٹے چھوٹے نشان لگائیں یہ اوپر پری سائڈ سے جو ہم نے وی politic و جائے اجد کردائے کے لئے ہیں آگے آپ کو سمجھ آپ یہاں سے ہم نے کر دینی ہے اس کی کٹنگ اس طرح سے ہم اس کو اپنا جو ایکسٹر ہوگا اس کو کٹ کر کے جتنا ہمیں ضرور ہوتا ہے اپنے جس کا ناپ کیا ہے اتنا ہم نے اس کو یہاں سے نکال دیں گے جس آپ نے اگر بغیر بھی کالور بنانے یہ سوری نیک بنانا ہے اوپر کالور نہیں لگانا تو اس کی کٹنگ بھی آپ اسی طرح سے کر سکتی ہیں اور ہم نے تو اب بنانا ہے فلوٹ کالور اور اس کے لیے یہ دیکھیں اب یہاں سے اس کو یہاں سے آپ نے سیپریٹ کر دینا ہے دونوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا سیپریٹ کر دیں گے اب سیپریٹ کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اب پٹی ہماری ریڈی ہوگی ہے اب ہم نے کرنا ہے اپنا فلوٹ کالور کی کٹنگ اب یہاں سے ہم نے لینا ہے اس کا چڑائی جو ہے وہ چار انچ ہوگی اور لمبائی جو ہے وہ چھے انچ ہوگی چڑائی چار اور لمبائی جو ہے وہ چھے لیں گے لینے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے میں نے اب کو جو پیس اس کو بولا تھا کٹنگ کے دران یہ والے کہ ان کو پھینکنا نہیں ہے وہ اس لیے بولا تھا جو ہم نے کرنگ کی تھی تین انچ پہ رکھے اب وہ والی کپڑے کو میں نے یہاں سے اٹھایا ہے اٹھا کے یہاں پہ اوپر والی سائیڈ پہ کھولی والی سائیڈ جو اوپر ہوتی ہے یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے یہاں سے ہم نے لینی ہے اس کی چڑائی ہے دیکھیں کیونکہ 3 اینچ پر ہم نے کٹنگ کی تھی 3 اینچ پر جہاں پر میں نے رکھ دیا آپ نے کپڑے کے ساتھ کریں گے آپ کو کپڑے کے ساتھ کریں گے آپ کو بلکل پرفیکٹ بنیں گا اسی کپڑے کو آپ اٹھائیں اور نیچی طرف پہلے اینچ ٹیم سے 1 اینچ پر نشان لگا دیں اور اس کے بعد اس کپڑے کو اس طرح سے آپ نے رکھ دینا ہے یہاں پر اس طرح سے کپڑے کو رکھنے کے بعد آپ نے اس کپڑے کے ساتھ بلکل ایک لائن ڈرو کرنی ہے اس طرح سے اب جو بیک سائٹ سے ہم نے کپڑا کٹنگ کیا تھا اب اس کو اس کپڑے کے بلکل ساتھ ہم نے رکھنا ہے اس طرح کر کے اس طرح کر کے ہم نے جب اس کے ساتھ اس کپڑے کو رکھ دیا ہے اب پھول ہماری ایک لائن ڈرو ہوگی ہے اب ہمارا بلکل پرفیکٹ ناپ ہمارا پاس تیار ہو گیا ہے کہ ہمارا جو فلیٹ کولر کے لیے ہم نے لگانے تیار ہو جائے گا اب یہاں سے اس کے ساتھ ہی اپنے ایک انچ پہ ہی آپ نے اس طرح سے نشان لگا کہ اپنے گلائن ڈرو کرنی ہے اب اس کے بعد ہم نے کس کی کرنی ہے کٹنگ دیکھیں یہ کٹنگ ہوگی ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے سیدھا اور سیدھا کرنے کے بعد اس کی لگ کچھ اس طرح سے آئے گی اور یہ بلکل پرفیکٹ ہمارا ناپ ہے کیونکہ ہم نے جس میتھڑ کے ذریعے اس کا ناپ کیا ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہوگا لگانے کے بعد ایک انچ اس میں سے ایکسٹر نکلے گا وہ کیوں نکلے گا کس لئے ضروری ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے صرف سمپل اسی طرح سے ناپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو پٹیاں ہم نے کٹی تھی نیک میں لگانے کے لئے وینیک کے لئے اس کیلئے اس طرح سے ان پٹیوں کو رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد ان کو اچھے سے پریس کرنا ہے جتنی اچھے سے آپ اپنی بلکلوم کو پریس کریں گی اتنی ہی صفائی اور نیڈنس کے ساتھ آپ کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے اس لئے پریسنگ کے دوران زیادہ جلتی نہیں کرنے چاہیے اور اتنا ہی گیپ آپ میں رکھنا ہے گیپ اتنا رکھنا ہے جس میں سے آپ کی سلائی دونوں سائیڈ پر ازلی لگ جائے آپ یہ یہاں پر دیکھیں یہ میں اتنا ہی گیپ رکھیں یہاں پر لگا رہی ہوں کیا کہ میں نے اس کے دونوں سائیڈ پر سلائی لگانی ہے وہ ازلی لگنی چاہیے اچھے سے میں نے اس کو پریس کر دیا ہے پریس کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے ایکسٹرہ جتنا بھی فیبرک ہے اسے یہاں سے کٹ کر دیں اتنا ہی فیبرک آپ نے یہاں پر چھوڑنا ہے جتنا آپ نے ترپائی کے دوران اس کی کیونکہ بائرل سائیڈ سے ترپائی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا مشین سے ہم اس کی اوپر نہیں لگاتے کیونکہ مشین کے ساتھ اگر آپ اس کی اوپر سلائی لگائیں گے تو وہ نیڈنیس نہیں آتی تو اس لئے یہاں پر ہم نے اس طرح سے کھل کر کپڑا چھوڑ دیا ہے جس سے ازلی میں ترپائی کرلوں گی اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہاں سے تھوڑے سی کٹ لگا لیا کریں یہ اس لئے کہ جب ہم نے فولڈنگ کرنی ہوتی ہے تو پھر ہماری فولڈنگ جو بہت ازلی ہو جاتی ہے وہ بہت نیت طریقے کے ساتھ ہماری ہو جاتی ہے اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا جو نیکی اس کو یہاں سے آپ نے اس طرح فول کریں فول کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح سے کٹ لگا دیں آپ یہ دیکھیں اب یہاں پر سیدھی سائیڈ پر آپ نے رکھ کر اس طرح سے بکرم لگانا ہے جو نیچے آپ لے 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 اس کی بلکل ساتھ لگانے ہے جتنا یعنی کہ اپنے سلائی کا ہم نے گیپ رکھا تھا اس کی اوپر سے اب یہ دیکھیں لیس ہمارا لگ گیا ہے اب اس کو ہم نے اپنی شرٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یہاں پہ میں نے شرٹ پہ بھی تھوڑا سا کٹ لگا دیا تھا درمیان کے اندر اب یہ ہمیں کٹ لگا دیں اور اس طرح سے یہاں پہ آپ نے بلکل برابر کر کے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد آپ نے اس طرح سے سلائی کرنی ہے چاہیں تو آپ یہاں پر اپنی پن بھی کر سکتی ہیں پن لگانے سے یہ ہوگا کہ جو نیو بگنر ہیں ان کے لیے ایزی رہے گا اپنے اس دیزائن کو لگا سکتے ہیں دردر نہیں ہوگا اب میں اس طرح سے اس کو بلکل اپنے نیک کے جو فران سالے دریمان والی جگا ہے وہاں پہ بلکل برابر رکھ کر یہاں پہ لائن اس طرح سے سلائی لگا رہی ہوں آپ نے بھی سیم اس طرح سے لگانی ہے اب یہاں تک جانے جہاں تک ہماری بگر میں ہاں تک چلے گئے اس کی نیچے تھوڑا سا منی کپڑا دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں آدھے انچرک ایکسرہ رکھا ہے تو وہاں پہ ہم نے سلائی وہاں پہ نہیں لگ جانے گی صرف اپنے بگرم تک ہی ہم نے سلائی لگانی تھی اب یہاں سے اس طرح کر کے اپنے اوپر تک اپنی سلائی لگانے نہیں ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے نیچے سے جو اپنے شرٹ کے کپڑا ہے اس کو بالکل صحیح کر کے رکھنا ہے کوئی اس کے اندر جول نہ آئے بالکل صفائی کے ساتھ سیدھا کر کے رکھنے کے بعد آپ اس کے اوپر سلائی لگائیں اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو سلائی لگا رہی ہیں وہ جو نیچے آپ کی پہلے والی سلائی لگی ہوئی ہے لیس والی اس کی اوپر بالکل لگانے ہیں اس کے پر لگانے سے یہ ہوگا کہ آپ جب اندر دوسری سلائی لگانے کے بعد اس کی فالڈنگ کر کے کریں گے تو پھر آپ کی بالکل صفائی کے ساتھ آپ کا لیس لگ جائے گی اگر لائس سے ادھر ہو در آپ نے لگایا ہے تو پھر وہ صفائی کے ساتھ آپ کی سلائی نہیں لگتی اب یہاں سے درمیان میں سے اس کو میں کٹ کر دوں گی اب یہ دیکھیں کٹ میں نے وہاں تک ہی لے کے جانے ہیں اپنے کٹ کو جہاں تک ہمارا بکرم ہے یہ دیکھیں جہاں تک میں نے سلائی لگائی ہے اسے وہاں تک ہی ہمیں کٹ لے کے جا رہی ہوں یہاں پہ جانے کے بعد تھوڑا سا تچھ ہے اس طرف اور تھوڑا سا اس طرف ہم نے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے یہ کٹ لگانے کا یہ فائد ہوتا ہے کہ ہماری جو پھر سیدھا کرنے کے بعد بہت سفائی کے ساتھ سیدھا ہو جاتے ہیں اب یہاں سے تھوڑا سا ایکسٹرا فیبرک دو تھا میں نے اسے جہاں سے کٹ کر دیا یہ اوپر والی سائیڈ سے نیک سے بھی ملکے اسے ریموو کر دیا کیونکہ یہاں سے تھوڑا سا ترچی ہم نے اس لائی لگائی تھی یہ وہ ہے اب یہاں سے اس کو آپ بلکل سیدھا کر دیں یہ دیکھیں کتنا ازلی ہمارا بلکل سیدھا ہو رہا ہے اب یہاں سے بھی اس طرح سے سیدھا کر کر رکھنے کی کوئی شروع سے جو ہمارا دیزائن ہوگا وہ تھوڑا سا لیس ایک دوسرے کے اوپر آئے گی پھر آس سے آئے اس تا اوپر سے جاتے ہو جوڑا ہو جائے گی تو اب یہاں سے دیکھیں یہ والی جگہ سے میں نے جو ایکسٹر فیبرک تھا اس کو کٹ کر دیا ہے اور یہاں سے اب میں نے اس کو سیدھا کر دیا ہے یہ دیکھیں بہت صفائی کے ساتھ ہماری اس طرح سے لیس بھی لگ جاتی ہے اب آپ نے اچھے سے اس کو سیئی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ والی جگہ جو ہوتی ہے یہاں پہ سلائی لگانا ہی ضروری ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس سلائی کو جب لگا دیتی ہیں تو بہت نیڈس آ جاتی ہے آپ کے نیک کے اندر تو اب میں یہاں پہ سلائی کو لگا رہی ہی ہی ہوں شیٹ کا جترم یعنی کہ ہوتا ہے فیبرک اس کو بکرمال سائٹ پہ رکھیں آپ اور رکھنے کے بعد اس طرح سے یہاں پہ سلائی لگا دیں اس لائی لگانے سے آپ کی بہت نیک میں بہت زیادہ نیڈس آئی کی لیکن سلائی لگاتے وقت یہ باز دین میں رکھنی ہے کہ آپ کی اچھے نیچے سلہ سے وہ شیٹ والی سائٹ پہ ہو بکرمال سائٹ پہ نہ آئے تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دوسری سائٹ پہ بھی میں اسے اسی طرح سے لگا لوں گی یہ سلائی کی چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں اگر آپ ان کو فولہ کرتی ہیں تو بہت جلد ہی آپ بہت اچھی اور پرفیشنل طریقی کے ساتھ سٹیچنگ کرنا سیکھ جائیں گی نیو جو ہیں اور سپیشل جانی کی جو تھوڑے پرانے ہوتے ہیں ان کی اندازہ مائن میں کچھ اس طرح کی ٹیپس ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے دن پر دن یعنی کہ جب اندازہ سیکھتا ہے کچھ نہ کچھ نہیں وہ ہمارے مائن میں آ جاتا ہے تو اس لئے یہ دیکھیں پہلے جب انہیں فولڈ کی تھی تو اتنی صفائی کے ساتھ فولڈ نہیں ہو رہی تھی لیکن جب سلائی لگائی سلائی لگانے کے بعد اب یہ دیکھیں یہ کتنی ایزلی یعنی کہ فولڈ ہو گیا یعنی کہ اس طرح میں پریس وغیرہ نہیں کیا لیکن پھر بھی یہ دیکھیں کتنی نیت طریقی کے ساتھ یہ اب صحیح ہو گئی ہے اب آپ نے اس کے نیچے ہم نے کرا لگانا ہے جو کپڑا ہم نے لگانا ہے اس کی لئے سب سے پہلے ہم نے کرنی ہوتی ہے لیند ہماری لیند یہ ویسے ہمیں اور اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کہ ہم نے 9 انچ پر لیا تھا تو اب یہاں سے یہ دیکھیں یہ پہلے رکھنا ہے 7 انچ پر 7 انچ ہے نورمالی ہم لوگ اپنا نیک جس طرح رکھتے ہیں تو اس لئے یہاں پہ یہ ساتھ ہے میں نے یہاں پہ یہ نشان لگا دیا ہے یہاں سے نیچے میں نے اپنا جو ہے کپڑا لگانا ہے کیونکہ یہاں سے اوپرہ بھی لگانا ہوں گا پھر وہ بہت غلط تنگ سا ہوتا ہے وہ اتنا چھکی نہیں لگتا اور یہ دیکھیں ساتھ بھی میں نے لگا دیا اب نبائی جو ہماری نیک کی تھی وہ میں نے یہ کر دی درو یہاں سے جو اس کی نیچے میں نے لگانا ہے یہ دیکھیں ساتھ سے نیچے ہم نے کتنا لگانا ہے کپڑا یہ دیکھیں ساتھ سے نیچے ساڑھے نو تقابلے اپنے کپڑے کو دس بھی لینے کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا زیادہ اس لئے لیا کریں کیونکہ اگر ایکسٹرا ہوا تو پھر جب ہم لوگ سلائی لگاتے ہیں سلائی لگانے کے بعد آپ اس کو کٹنگ کر سکتی ہیں لیکن اگر کم پڑ گیا تو پھر مسئلہ ہوتا ہے بیگنر کے لئے اس طرح مسئلہ ہوتے رہتے ہیں اس لئے آپ نے جب کپڑے کو کٹنگ کرنا ہے تو تھوڑا سا ایکسٹرا لے لیے کریں جب آپ کی سلائی کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد جتنا بھی ایکسٹرا فائبرک ہوتا ہے اس کو آپ کٹ کر کے نکال دیا کریں کوئی ایشو نہیں ہے زیادہ رکھنے میں لیکن کم رکھنے کم اگر ہو تو پھر ایشو ہوتا ہے کر دیں جو پھر ہمیں دوبارہ سے وہ سالی سلائی کھلنی پڑتی ہیں دوبارہ سے ہمیں شروع کرنا ہے اسے یہاں سے مہ نموڈ کر گئے یہاں سے پھر لگا دیہ چاہ چاہ مies پر کرنے کے بعد ہم نے اپنی گا کے ساتھ قٹنے کے ساچے سلائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پٹی ہماری ریڈی ہے اس طرح سے آپ نے یہ سلائی اوپر والی ہے اس کو پہلے ضرور لگانا ہے کیونکہ اگر بعد میں آپ لگائیں گی تو وہ اچھی نہیں لگے گی میڈنس نہیں آئے گی اس کو پہلے ہی اس طرح سے سلائی لگا کے آپ نے رکھنا ہے اب اس کے بعد آپ نے سیمپل آپ نے جہاں سے نشان لگایا ہے وہاں پہ آپ نے یہاں سے اپنے سکوشٹ کی فرنٹ سائیڈ کو اٹھانا ہے یہاں پہ رکھنا ہے اور بلکل لیس کی ساتھ ساتھ آپ نے لیس کی اوپر نہیں لیس نے بہت زیادہ پیچھے نہیں بلکل لیس کے ساتھ ساتھ سفائی کے ساتھ آپ نے سلائی لگانا ہے اس طرح یہ دیکھیں آرام سکون سے یہ چھوٹے ساتھ یعنی کہ ٹیپ ہے کہ آپ نے بلکل سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ جورنیوں ہیں کہ ان کو ابھی یعنی کہ اتنے زیادہ نہیں ہوتا سلائی کا تو ان کے لئے یہ ٹیپ سے کہ بلکل سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ آپ نے یہاں سے لگانی ہے صفائی کے ساتھ جتنی آپ کی صفائی ہوگی اتنا ہی آپ کا ڈیزائن اچھے لگے گا تو اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے نیچے والی سائیڈ سے یہاں سے آپ نے بالکل اپنا سیٹ کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے رکھنے کے بعد اب یہاں سے سلائل لگا رہی ہوں اور یہاں سے اس طرح سے جو ہمارا ہے لیس ان دونوں لیسس کو میں ایک دوسری کے اوپر رکھ کر سیٹ کر دوں گی سیٹ کر دیا میں نے اسے سیٹ کرنے کی بات اب یہاں سے میں نے اس کی سلائل لگانا ہے اسی طرح سے جس طرح میں نے اس طرف سے سلائل لگا یہ سیم دوسری طرح سے آپ نے اسی طرح سلائل لگانا ہے اب یہ دیکھیں دوسری سلائل میری ہوگی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہاں سے باید نکل جانا ہے بہت تفصیل کے ساتھ میں نے ویڈیو بنایا ہے یہ جقیناً آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کو بناتے وقت بلکل ایزی رہ گا یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ہم نے اس کی بات کیا کر اب یہ دیکھیں اب ہم نے اپنا جو بین ہے اس کو یہاں پہ اس طرح سے پریس کرنا ہے اور آپ نے بہت اچھے طریقے ساتھ یہاں پہ رکھ کے اس کو پریس کرنا ہے اب اچھے سے پریس کیا پریس کرنے کے بعد جتنا بھی ایکسٹر فیبرک ہوگا اس کے آپ نے نکال لینا ہے درمیان میں سے جتنا بھی فیبرک کو اسے نکال کے آپ نے اس طرح سے ایک لگا کپڑا لینا ہے اس کے اوپر آپ نے اسی طرح اس کو رکھ کے جتنا کپڑا آپ کو ضرور تحت رہیں گے اور جتنا بھی ہوگا اس کا یہاں سے اس طرح سے کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد آپ دوسرا جو کپڑا ہے اس کو ابھی آپ نے کٹنگ نہیں کرنی ابھی آپ نے یہاں پہ اس کی سٹیچنگ کرنی ہے آپ کپڑوں دونوں کے برابر رکھ کے اندر والی سائد پہ آپ نے اس طرح سے سلائی لگا دینی ہے اب یہاں سے اچھے سے آپ نے سلائی لگا لیں گے بکرم کیوں پر سلائی بلکل نہیں لگا نہیں بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری سلائی لگی ہے اب یہاں سے اندر جتنا بھی ایکسٹر کپڑا ہے اس کو میں یہاں سے سے کٹ کر کے یہاں سے اس طرح اب یہاں سے آپ نے فرنٹ سائٹ سے یہاں پہ آپ نے آدھا انچ کا یہ دیکھیں آدھے انچ سے میں نے تھوڑا کم کر دی اس کو سلائی رکھا ہے لیکن اب آدھا انچ یہاں پہ اس طرح سے آپ کا میری قنط شد کے Civil war یہ قنط شد ہے اس کو پڑا کین کو پڑا کیا اس کے طرح سے میری یہاں کٹ کر کےام جن و۶رہ کے ساتھ لگنا mere اس سے پڑا کٹ گھرا یہاں سے دیکھن تھوڑا س رکھ next اس میں سے یہاں سے اس کی بگ سلائی کٹ کر دیا کٹ کرنے کے بعد کٹ کرد سلائی جنibly کے بعد اس طرح سے یہاں سے پڑا کیا کپڑے بلکل برابر رکھنا ہے آگے پیچھے نہیں رکھنا بلکل برابر کر کے رکھنا ہے بلکل برابر کر رکھنے کے بعد اس طرح سے یہاں سے میں نے اس کو سلائی لگا دی ہے اب یہ دیکھیں سلائی لگی ہے اب اس کے بعد یہاں سے یہ جو اپنی ہوا رہی ہے کچھ ٹھائی اور پیچھے لینیا پر درمیان آ رہا ہے میں اس کو سلائی لکھنا ہے اسی طرح آپ نے اس نیک درise سے ملان کی کٹ کر رکھنا ہے اے میں اس جو یہاں سے بلکل برابر رکھتا ہے پیچھے بھی نہیں لگی پھر آپ کا تبدل کی تبدل کی ایک سلائی لگی تو مence کو اس مبلغیں یہاں پہ آپ أناد پر درمیان آ رہا ہے اپنے سرے کٹ لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے شاٹ کو اس طرح سے سیدھا کر دیں اس طرح سے سیدھا کر کے رکھنے کے بعد اب ہماری شاٹ الٹی ہے نا تو اب ہم نے جو یہ بکروں والی سائٹ ہے یہ یہاں پر اس طرح سے رکھ کر بکروں والی سائٹ اس طرح سے رکھ کے اندر والی سائٹ پہ اور یہاں سے اس کے اور اس کو ہم لگا دیں گے سلائی چاہینے سے اسلائٹ درے لگا سکتی ہیں میں رق Francisco یہاں سے اکٹھ لگائیں کہ پھر اگل میں میں leagues سارے لگائیں میں لگ اس طرح سےImagal دیں خوبصور رکھ جو اسا جاندہ کسی خسرو اسی لکھائیں میں اپنی لیزس ایک سوچوانی هذا مخموق میں بھوڑے کی حوانار سیسی سے یہاں سے جائیں ہوں گے میں اس کے Poli changing جام ح complice کپڑے آپ نے اپنا جو بین کا کپڑا ہے اور شرٹ کا کپڑا ہے ان دونوں کو بلکل برابر کر کے آپ جب رکھیں گی تو بہت سفائی کے ساتھ آپ کا یہ کام ہو جاتا ہے کوئی کپڑا آگے پیچھے نہ ہو اور یہاں سے اس طرح سے بلکل سیدھا کر کے رکھیں آپ اور کپڑے کو برابر رکھنا ہے اور سلائی کرتے جانا ہے اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ سلائی لگائیں اور اس طرح سے یہاں سے سلائی لگاتی جا رہی ہوں یہاں سے آپ نے سیدھا کر کے یہاں سے بائی نکلائی اب یہاں پہ ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو مین پوائنٹ ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ ذہن میں رکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہاں سے ہم نے کرنا کیا ہے یہاں سے ہم نے جو فولڈنگ کرنی ہے اپنی وہ یہ ذہن میں رکھ کے کرنی ہے یہ ایسے اور لیس سے تھوڑا سلائی ہمارا بائی جانا ہے کہ آتا سوتر جل سے بولتے ہیں نا اتنی آپ نے اس لحاظ سے لیس کے ساتھ بلکل رکھ کر سلائی لگانی ہے لیس کی اوپر سلائی بلکل بھی نہیں لگانی ہے لیس کے اوپر اگر آپ سلائی لگائیں گی تو پھر آپ کا مسئلہ بن سکتا ہے اب یہاں سے جتنا بھی ایکسٹر ہے ایکسٹر آپ نے اپنا بار رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد یہاں سے آپ نے سلائی لگانی ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی لیس سلائی کی اندر نہیں آنی جائیے لیس سے بائی سے آپ نے سلائی لگانی ہے اگر لیس کی اوپر سے آپ سلائی لگا لیں گی تو پھر آپ کا جو ہوگا وہ سلائی جب آپ اس سے سیدھر کریں گی تو ساری لیس فالڈ ہو کے دوسرے طرف چلی جائے گی اب یہاں سے میں آپ کو بہت کلیری دوبارہ سے بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ اس طرح آپ نے رکھنا ہے اور یہاں سے اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے ایہوب آپ کو سمجھ آ دیئے ہوگی کہ میں نے کیسے آپ کو بتایا ہے یہ دیکھیں سمپل ہے یہاں پہ اس طرح سے سلائی لگا لیں آپ اور یہاں سے اب اس کو نکالنے کے بعد جو ایک سٹر ہوگا اس کو یہاں سے ہم کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں اس کو ہم نے سیدھا کیا تو بہت صفائی کے ساتھ ہمارا نیک جو ہے تیار ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہم نے کرنی ہے اس کی ترپائی جو دوسرے سائٹ سے کپڑا ہے اس کو پر سلائی نہیں لگانی ترپائی کرنی ہے سلائی بلکل بھی نہیں ہے چاہی آپ نے دیکھا ہوگا فلیٹ کالر پر سلائی نہیں ہوتی سلائی Euros